ناظرین وی کے بعد آپ کو دوبارہ سے مشامدید کہتے ہیں مستشاہ کے تاجران سے آپ کو ملوایا کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا یہ آپ نے جانا اس کے علاوہ گوڈ ٹرانسپورٹ پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو ریلے دکھائی ان سے ملاقات کروائی ان کا پیغام کیا تھا یہ بھی ان کی زبانی آپ نے سنا اس وقت انجمن تاجران اردو بازار ہمارے ساتھ موجود ہیں پورے پاکستان کے جو تاجران ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ خالد بک ڈیپو کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ خود موجود ہیں خالد پروے صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ساتھی ساتھ دیگر رانماؤں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر اس وقت موجود ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو امن کا پیغام پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب دے رہے ہیں ان کو انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور بھارتی جہریت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بھی جانیں گے خالد صاحب سب سے پہلے تو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہریت پہ جہریت چاہ رہا ہے کیونکہ حملے پہ حملہ کیا بھارت نے پاکستان کی اوپر اس طرح کے ہمسائے کا ہونا اور خطے میں جب ایک ملک ام چاہ رہا ہو اور دوسرا نہ چاہ رہا ہو یہ آپ کس طرح سے بیان کریں گے صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحی بیسیکلی یہ ہمارا جو ہمسایہ ان کو ہمسایہ کہتے ہوئے بھی بڑا شرم آتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمسایہ کے بڑے حقوق ہوتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں یہ ہمارا منافق دشمن آپ کہہ سکتے ہیں اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی وقت ہے ہم کی بات کر رہے کا میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ ہم نہتے کشمیریوں کا بدلہ لیں جو ہمارے کشمیر کے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا جو ہماری افواج پاکستان کے لوگوں کو شہید کیا جو ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا آج وقت آگیا ہے ہم منتظر ہیں افواج پاکستان کے کہ وہ ہمیں آواز دے بلکہ امن کا بیغام نہ اب دیں اب آواز دیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اور اپنا رکبادروں کی طرف کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم ہاتھ بڑھائیں دوستی کا یا امن کی بات کریں منافق دشمن کو عزمانہ نہیں چاہیے ویسے ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے دشمن کو بھی گلے لگائیں لیکن منافق دشمن کے لیے کوئی حکم نہیں ہے ہمارے لیے لیکن آپ کے قیادت آپ کے لیڈران ابھی بھی سپیس دے رہے ہیں ٹیبل ٹاپ کی دعوت دے رہے ہیں میں اس کو لائک نہیں کرتا کیوں لائک نہیں کرتے آپ نے امن کا پیغام نہیں دے امن کا پیغام دے چکے ہیں ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں کتنے لوگ اور شہید کروائیں گے کتنے کشمیری مروائیں گے کتنے افواج پاکستان کے نوجوان ان ماں سے پوچھے ان بیٹیوں سے پوچھے جن کے گھر اجڑے ہیں انہوں نے اجاڑے ہیں اس آڑ میں امن کے آڑ میں انہوں نے آج وقت نہیں ہے آج وقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور پاکستانی پوری قوم تیار ہے یہ جو تاجر ہے یہ اس مہل کی ریڑ کی ہڈی ہے اور جب بھی وقت آیا ہے انہوں نے اپنی جان مال تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے گھر کے زیورات تک لاکر افواج پاکستان کے آگے رکھتی ہے اور میں یہ کرتا ہوں پاکستان آرمی پاکستان آرمی اچھا مجھے آپ یہ بتائیے انہوں نے پاکستان آرمی زندہ آباد کنارے لگوائے ہیں اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ لیڈرشپ کوالٹی رکھتے ہوئے جس لیڈر کی پوری دنیا جو تاریف اس وقت کر رہی ہے کہ وہاں کیا لیڈر ہے اپنے ملک میں جو جاہریت ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے بھی ہمسائے ملک کے جاہریت کی اس کو برداشت کرتے ہوئے بھی ابھی عمد کے لیے دعوت دے رہا ہے اس کو انڈورس کریں گے آپ وزیراعظم پاکستان کے اس پیغام کو بلکل میں سب سے پہلے امران خان کو بڑھ کے کہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا بردوباری کے ساتھ اچھا یہ بردوباری کی چیز کی ہے اور ہم میں اتنی ٹیکٹیز ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے لڑنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان نے ہماکت کی آ کے اس نے جواب بھی لیا اور پوری دنیا میں وہ زلیل ہوا اب ہم سپر پاور ہیں میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ سے اور حملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم نمبر ون پہ آ جائیں اس کو مار کے اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں جاریت سے کیا ملے گا اور جنگوں سے کیا ملتا ہے ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی تاریخ آپ نے جنگ عظیم دوم جنگ عظیم اوگل کی پڑھی ہوگی جنگ کیا کسی مسئلے کا حل ہے میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہوگی یہ ائر فورس اگر تو اسی طرح کی جاریت رہی تو جنگ ہی ہوگی یہ دو چار تیارے اور گروائے گا اپنے اور اس کے بعد سرے وہ تھنڈا ہو جائے گا اور ہمارا نام بھی میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہندوستان آیا پاکستان میں اور ہم نے اس کے تیارے گرائے اور اس کو اپنی طاقت کا پتہ چل گیا اور اس کو ہمارے ٹارگٹس کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم بہت آگے گئے یہ میسیج جنب بہت ضروری تھا ضروری تھا بھی ہے بھی اور دوسری چیز میں بتاؤں گا نیکسٹر ہم انشاءاللہ دیفینڈنگ فورس میں نہیں ہے ہم اٹیک پہ بھی جائیں گے اچھا آپ کے لباس سے لگ رہا ہے آپ لائر بھی جی 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 یہ بتائیے کہ انٹرناشنل لیول پہ جو قانون ہے جنگوں کا قانون ہے ایک دوسرے کی ائر سپیس کو وائلیٹ کرنے کا قانون ہے اس کے لیے کیا میسیج جاتا ہے کیونکہ پاکستان دو مرد با پاکستان کی ائر سپیس کی وائلیشن کر چکا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی وائلیشن کی ہے اور جنگ کا اعلان نہیں ہوا جب جنگ کا اعلان ہوگا اور پھر وہ وائلیشن کر جائے گا کوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پوری دنیا دیکھیں گی کس کے سبائی کس کے پاس زیادہ ہیں فوجی کس کے پاس زیادہ ہیں سر عام کے لیے پیغام کیا دیں گے امریک کے لیے یہی پیغام ہے جی مسلمان پاکستان متحد ہیں اور پوری دنیا اس میں خوش ہے جنگ جو لگے گی پہلے تو امن کرنا چاہیے اگر نہیں ماتھ آتے تو پھر جنگ ضروری ہے یا دیکھیں ہر مسلمان پاکستانی خوش ہے جنگ لگی ہوئی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے ابھی کچھ بھی ہوگا ہمیں شادت ملے گی ہندو اس بات سے خوف زدہ ہے بے اگر ان کو شادت ملی یہ شادت کی وجہ سے ڈرتے نہیں ہیں ہندو اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو مار جائیں گے وہ بھزدل ہے ہندو جو ہے وہ ایک ملک ہے یہ پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے اس وجہ سے وہ ڈر کی وجہ سے ادھر ہاتھ نہیں لگاتے نہ ادھر جورت کریں گے ہم شرافت کا مزارہ کرتے رہے ہیں اگر پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے ہم جاریت کرتے رہے تو یہ اپنے ملک میں الیکشن جیتنے کے لیے دوسرے ملک کو دوسرے ملک کا ام خراب کرنا یہ کیسا ہے ہمارے ہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں ریسینٹلی اپنے ہم لوگوں نے اپنے اندرونی معاملات لپٹائے اس کو بیرونی دنیا تک نہیں لے کے گئے اصل میں تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ بھی مودینے پہلے آپ نے بندے مروائے الیکشن جیتنے کے لیے آپ اس نے اٹیک کروایا الیکشن جیتنے کے لیے لیکن وہ اس نے جو سوچا اسے الٹ پڑ گیا اسے اب کل کا جو اس کے ساتھ ہاتھ ہویا وہ تو بہت بست ہو رہا ورڈ لیول کے اوپر ان کی بیستی ہو رہی ہے اس لیے وہ تو اس سے غلط ہو گیا آپ نے مانیٹر کیا سارا کچھ صورتحال کیا رہی کل جی جی یہ تو پاکستان کا موریل بہت انچا چلا گیا کل بہت انچا چلا گیا وہ لوگ جو فوج کے بھی خلاف تھے وہ فوج کے حاک میں نعرے لگا رہے ہیں آج اور ائر فورس کو تو کاندوں کے اوپر اٹھانے کے لیے بیتاب ہیں اور وہ جو حسن ہے اسے کہتے ہیں حسن صدقی صاحب اسے وہ لانا چاہتے ہیں سڑکوں پر اسے ہار پر نانا چاہتے ہیں اور یہ ایک چینج ہویا ہے سنیاریو چینج ہویا ہے سنیاریو چینج ہو گیا ہے اچھا مودی صاحب ام کیوں نہیں چاہتے ہم وہ پاکستان کو پر بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا کروں اس کا یہی نظر ہے پاکستان کو پر اٹھیک کریں ہمارے پاکستان کو پر ہمارا بچہ بچہ قوم کے لیے تیار ہے اپنا ملک ہے انشاءاللہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ نریندر مودی صاحب ام کیوں نہیں چاہتے جنگ کیوں چاہتے کو سمجھ آتی ہے ووٹنگ کی وجہ سے صرف ووٹنگ کی وجہ سے اس کو اپنا اخدار سمجھ لے کے لیے پاکستان کو پر دباہ چلا رہا ہو لیکن کیوں ہم بلتاش کریں مودی صاحب ام کیوں نہیں چاہتے جنگ ہی کیوں چاہتے ہیں وہ بیسکلی آج اپر ایک کڑا وقت آپ کہہ لیں کہ وہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے ان کے دونوں نے ایک چال ایکشن کرتے ہیں اب آپ بیجے بھی نہیں جیتے گی بلکل نہیں جیتے گی اور کئی سے بھی نہیں جیتے گی ان کی اپنے ملک میں ان کی بڑی صورتحال ہے وہاں کی عوام جنگ نہیں چھا رہے آپ نے دیکھا ہے بات بات پر کہا جاتا ہے لاہور جائیں گے لاہور کی چائے پینے گے اتنا آسان ہے لاہور آنا لاہور کی چائے پینے اچھا چائے تو ہم نے پلا دی آپ نے چائے پلا دی کس کو پلائی کل چائے پلائی ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی ہے اور بڑی مالش کے ساتھ پلائی ہے اور دوسری بات میں یہ کہوں مودی کے حوالے سے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک منٹلی طور پر ایک پاگل آدمی ہے مسلم دشمن آدمی ہے اس نے کشمیریوں کی دو سے دھائی ہزار آنکھیں ضائع کی سری لنکا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے یہ اس طرح کا آدمی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اسی کی عوام آئندہ آنے والے ٹائم میں اسی کی عوام اسی کو آسپٹل میں داخل کرائے کہ پاگل ہو جائے گا یہ دماغی دو لاہور آ کے چائے پینے کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اگر انہوں نے جنگ کی اگر ہمارے ساتھ متھا لگایا تو ہم تاج محل میں جا کر بیٹھیں گے اور دعوت عام لاہوریوں کو دیں گے کہ وہاں پر اب وہ ٹائم نہیں ہے اب ایک سپر طاقت ہے ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے اس قوم کا بچہ بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے فوج پاکستان یہ تو منتظر بیٹھا ہے کہ ہماری فوج ہمیں اجازت دے تو ہم اس طرف چل پڑے ان کو جانوں کی پروانی ہوتی ان کو مال کی پروانی ہوتی یہ ہر میدان میں جنگ کے لیے تیار ہے ایک بات بتا دیجئے لاہور آ کے چائے پینا لاہور آ کے راشتہ کرنا یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے ہماری جو فوج ہے وہ جذبے سے لڑتے وہ اندو بنیے نے کیا لڑنا ہے اس کی اتنے جرد نہیں کہ ہماری بارڈر کو کرسکے آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کوشش کیے تو ہم نے کیسے ان کو فوراں مو توڑ جواب دیا لاہور آ کے چائے پینے کا خواب یہ پہلا نہیں تھا اس سے پہلے بھی ہوا تھا پہلے بھی وہ پی چکے ہیں انہوں نے پہلے بھی اس کی داکام کوشش کی تھی اور موں کی کھا کر ان کو واپس جانا پڑا اور اب کی دفعہ ایسا نہیں ہوگا پہلے تو کچھ لوگ بچ گئے تھے ان کے اب کوئی بچے گا نہیں انشاءاللہ ان کے اپنے لوگ ہی انہیں ماریں گے اور وہ بھی تنگ پڑ چکے ہیں انسانیت بھی کوئی چیز ہے ان میں انسانیت والے بھی لوگ ہمارے مسلمان بھائی لاہور آ کے چائے پینے کتنا آسان بہت مشکل ہے ہم انڈیا میں جا کے چائے پینے گے ادھر نہیں آنے لیتے اب انہوں سے پوچھ لیں کتنا آسان ہے میں سمجھتا ہوں لاہور ہم مہمان نوازی میں پلا سکتے ہیں ادھر وائز ہم ان کے گھر جا کے ان کے حلق سے بھی چائے نہیں لاہور آ کے بیٹا چائے پینے لاہور آ کے چائے پینے کتنا آسان بہت مشکل 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 ناظرین یہ لاہوریوں کا جو تھا آج کا ریاکشن تھا آپ سب کا تاجران کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوئے ہیں موزیز لاہوریے تھے اور لاہور کی تاریخ میں لاہور کی معیشت میں یہ لوگ بہت اہم تدار ادا کرتے ہیں انجمن تاجران ہیں اور یہ لاہور کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور لاہور آ کے چائے پینے کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے آج لاہور کس طرح منظر پیش کر رہا تھا اور جو وہ دو دن اتنے ٹپ گزرے ہیں اس کے بعد لاہوریے کس طرح سے ریاکٹ کر رہے تھے اور پاکستان کے لئے پیغام کیا دے رہے تھے اور ام کا پیغام کس طرح سے دیا ہے لاہوریوں نے یہ تمام چیزیں آج کے پرگرام ٹاپ سٹوڈی میں آپ جان چکے ہیں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائن دعوات